موسیقی عام انتخابات سے ایک ماہ پہلے سیکرٹری الیکشن کمیشن کی کام کرنے سے معذرت چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات میں عمر حمید کی بیماری کے باعث استیفے کی پیشکش کہا فیپ روم انفیکشن ہے بیماری کے باعث انتخابات کا کام متاثر ہو سکتا ہے چیف الیکشن کمیشنر کا عمر حمید کو بہترین علاج کروانے کا مشورہ الیکشن کمیشن کے سرجمان کا کہنا ہے الیکشن کمیشن مکمل فعل ہے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں نگران ویفا کی وزیر اطلاعات مرتضی سلنگی کا کہنا ہے افواہوں پر دھیان نہ دیں سیکرٹری الیکشن کمیشن واقعی علیل ہیں بانی پی ٹی آئی نو مائی واقعات کے ماسٹر مائنڈ ہیں یا نہیں میرے پاس کوئی اطلاع نہیں نو مائی کے واقعات کے ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے کارروائی پوری جماعت کے خلاف نہیں صرف ذمہ داروں کے خلاف ہونی چاہیے نگران وزیر اطلاعات منوارلہ کاکر کا کہنا ہے روپوش افراد جب تک سرنڈر نہیں کریں گے الیکشن لڑنے میں رکاوٹے تو ہوں گی نگران حکومت کے دور میں بھی نو مائی والوں کا فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے نو مائی کے واقعات کی مختلف ادارے تحقیقات کر رہے ہیں حتمی نتیجے پر پہنچنے کے بعد آئی ایس پی آر کے ذریعے اقائق عبام سے شیئر کیے جائیں گے جنرل زیا کی وجہ سے پنجاب پر مستلط لوگوں کو گھر میں گھس کر ماریں گے لاہور کھلاری کا ہے نہ بزنس مین کا لاہور زلفکار بھٹو کا ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا این اے 127 میں کارکنوں سے خطاب کہا جنرل زیا کے مستلط کردہ لوگ پوچھتے ہیں ہم لاہور کیوں آئے وہ کبھی زیاوالحق کی وجہ سے یہاں پر مستلط ہوئے کبھی فیض کی وجہ سے آئے اب ہم ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے نوے کی سیاست کو دفن کریں گے ہم الیکشن لڑنے کے لیے کہیں اور نہیں دیکھ رہے عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں آٹھ پروری کو عوام تیر پر ٹھپا لگائیں گے وزیراعظم بھی جیالہ ہوگا وزیراعظم بھی جیالہ ہوگا عام انتخابات میں لیول ٹلنگ فیلڈ نہ ملنے کا کیس تحریک انصاف کی توہین عدالت کی درخواست پر آج سمات ہوگی چیف جسٹس قاضی فائد جسا کی سربراہی میں بینچ سمات کرے گا جسٹس محمد علی محضر جسٹس مصرط حلالی بھی شامی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا لیول ٹلنگ فیلڈ نہ ملنے کے تحریک انصاف کی الزامات غلط قرار چیف سیکرٹری پنجاب نے بھی تفصیلی ریپورٹ عدالت میں جمع کرا رکھی ہے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مصرد ہونے کے خلاف اپیل الیکشن ٹریبیونل میں فیصلہ محفوظ نواز شریف کے اینے پندرہ مان سہرہ میں کاغذات نامزدگی پر اترازات کی آج سمات ہوگی اینے انیس لاہور سے مریم نواز کو انتخابات لڑنے کی اجازت مل گئی حماد ازر کے کاغذات نامزدگی مصرد کرنے کے خلاف اپیل خارج کر دی گئی سنم جاوید کی کاغذات نامزدگی مصرد ہونے کے خلاف اپیل خارج میاسلم اقبال کو الیکشن لڑنے کی جازت اینے تیس مردان سے علی محمد خان کی اپیل منظور الیکشن لڑ سکیں گے جمشید چیما اور مصرد جمشید چیما کے کاغذات نامزدگی مصرد کرنے کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ محفوظ شاہ محمد قریشی کا کاغذات مصرد کرنے کے خلاف عدالت جانے کا فیصلہ جمشید دستی الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار بنگلہ دیش میں متنازی انتخابات شیخ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ کی ساٹھ فیصد سے زائد نشستوں پر فتح الیکشن میں مجموعی طور پر ٹرناؤٹ چالیس فیصد رہا پولنگ کے دوران دھاندلی کے واقعات جلاو گھیراو اور مظاہرے دو افراد جانبہک متعدد زخمی دھاکہ اور چٹا گانگ میں پولنگ اسٹیشن پر جھڑپیں کئی پولنگ اسٹیشن پر جالی ووٹ کاسٹ کرنے کی ویڈیوز منظریاں پر آئیں اپوزیشن کے بغیر انتخابات کرانے پر عالوی برادلی کا تشویش کا اظہار شیخ حسینہ کی حکومت نے الیکشن سے قبل ہزاروں سیاستدانوں کو پابندے سلاسل کیا سیکڑوں پر پابندیا لگائیں مظاہرین پر گولیاں چلانے سے کئی افراد زخمی ہوئے